بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں میرین سبتین اور یہ میرا یوٹیوب چینل ناظرین مزار قائد قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ کا مزار جہاں پر لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں پر جہاں اتنی سیکیورٹی موجود ہے جہاں پر اتنے سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں ہم حالات و واقعات سنتے ہیں مختلف مزارات پر واقعات پیش آتے ہیں بچے اغوا ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات سامنے آتے رہے لیکن ان مزارات پر وہ سیکیورٹی وہ نظام نہیں ہوتا جو کہ مزار قائد پر ہے لیکن اگر مزار قائد پر بھی اس طرح کے واقعات ہونے لگے تو پھر سیکیورٹی کے داروں پر وہاں کی انتظامیہ پر وہاں کے نظام کے اوپر ایک بہت بڑا کوشن مارک ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جو پہچان ہے ہم پاکستانیوں کے پہچان ہے بابا ایک قوم کا وہ مزار ہے جہاں پر جب باہر سے بھی کوئی وفت آتا ہے بڑے لوگ آتے ہیں وہ یہاں پر آ کر سلام کرتے ہیں یہاں پر آ کے بڑے بڑے وزراء جو ہیں فاتحہ پڑتے ہیں یہاں پر آپ کی آنکھ کے نیچے کیا ہو رہا ہے یہ واقعہ ذرا میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہے مزارع قائد پر اٹھارہ سال کی یہ لڑکی ہے دو ماہ کی یہ دلہن ہے اور اس لڑکی کے ساتھ یہاں پر کیا ہوا پورا واقعہ ذرا آپ کے سامنے رکھتی ہوں لودھرہ پنجاب سے اس لڑکی کا تعلق ہے اور اپنے رشداروں کے ساتھ یہ لڑکی جو ہے یہ اور اس کے رشدار دو بسے کر کے سب سے پہلے طور لال شہباز کلندر جو ہے یہ جاتے ہیں وہاں پر سلام کرنے کے لئے آپ کو معلوم ہے کہ لال شہباز کلندر جو ہے ان کا ایک بڑا مزار ہے اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں فاتحہ پڑتے ہیں تو یہ لوگ بھی وہاں پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے سلام کیا اور اس کے بعد ان کا ارادہ واپس جانے کا تھا لیکن اس سے پہلے انہوں نے سوچا کہ ہم کراچی شہر کی ذرا سیر کرتے ہیں یہ پورا خاندان دو بسوں پر سوار یہ کراچی شہر سیر کرنے نکلتا ہے اور پھر یہ بابا ایک قوم قائد عظم رحمت اللہ کی مزار پر پہنچتے ہیں یہ پوری فیملی اور یہاں پر یہ اس مزار کے اندر جانا چاہتے ہیں فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں میوزیم جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہاں میوزیم پر پہنچ کر یہاں پر اندر میوزیم دیکھنے کے لئے ٹکٹ خریدنے کے لئے پہنچتے ہیں اب یہ جو لڑکی ہے اس کا میاں فیاض حسین اس کا نام ہے یہ دونوں بھی اپنے رشداروں کے ساتھ وہاں ہوتے ہیں ان کی عورتیں جو ہے وہ ٹکٹ لے لیتی ہیں اور باہر بیٹھی ہوتی ہیں باہر اپنے دیگر رشداروں کے ساتھ بس کے پاس کہ سارے کٹھے ہو کے چلیں گے تو ان دونوں میاں بیوی کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوتے ہیں تو اس کا شوہر اس کو کہتا ہے فیاض حسین کہ تم یہاں پر دروازے پر رکھو میں باہر سے جا کر جو رشداروں سے پیسے لے کر آتا ہوں یہ وہاں پر جاتا ہے اور اس کے بعد جب یہ واپس آتا ہے تو اس کی بیوی وہاں گیٹ پر نہیں کھڑی ہوتی اس کے والد محمد بشیر جو ہے انہوں نے پھر ایف آئی آر درج کرائی اور اس میں کیا ڈیٹیلز تھیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور اس کے بعد کیا ہوا بڑا تکلیفتے ہیں وہ سب کچھ یہ لڑکی جو ہے مزار قائد کے اندر جو گیٹ ہے ہاتھے کے اندر وہاں سے یہ لڑکی جو ہے یہ غائب ہو جاتی ہے اور یہ پندرہ مارچ کو وہاں پر پہنچتے ہیں پندرہ مارچ کی رات کو یہاں پر اس کو ڈھونٹے رہتے ہیں سولہ مارچ کو اس لڑکی کی ریپورٹ درج کرائی جاتی ہے فائی آر اور اس پر اس کے والد کہتے ہیں کہ انہیں وہاں پر جو گارڈز ہیں سیکیورٹی کے ان کے اوپر شک ہے لڑکی کا کچھ پتہ نہیں چلتا دو دن جو ہے پولس جو ہے ڈھونٹی رہتی ہے لیکن دو دن کے بعد یہ لڑکی جو ہے مزار قائد کے اندر سے لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکلتی ہے اور رینجرز جو ہے اس سے سوال جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پولس کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے پولس کے پاس چونکہ یہ ریپورٹ جو ہے پہلے سے ہی درج ہوتی ہے تو وہ اس لڑکی کے اہلے خانہ کو اس کے والد اور بھائی کو جو کے قریبی رہتے تھے ان کو بھلایا جاتا ہے دو دن کے بعد کیونکہ وہ واپس اپنے گھر نہیں جاتے ان کی لڑکی زائرسی باتیں گھم گئی ہیں اور وہ اس کا انہوں نے ریپورٹ کرائی ہے اس کو ڈھوننا چاہتے ہیں اور اس نو بہتہ اٹھارہ سال کی لڑکی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا پہ وہ لڑکی اپنے موہ سے کیا بتاتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں جو اس بی نیاز کھوسا ہے اس سکت جو اس بی تھے انہوں نے بتایا کہ میوزیم کا جو سٹور ہے میوزیم کا سٹور اس کے اندر اس خاتون کے ساتھ اس بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جاتی ہے یہ لڑکی اب کیا بیان دیتی ہے میں وہ آپ کو بتاتی ہوں اس نے بتایا کہ دو افراد جوتے انہوں نے گن پوائنٹ پر اسے آگواہ کیا اس کو شراب پلائی گئی اس کے بعد پانچ افراد نے دو روز تک اس کے ساتھ زیادتی کی اس لڑکی کے اس بیان کے بعد شواہد جو ہیں وہ کٹھے کیا جاتے ہیں اس کا سیمپل لیا جاتا ہے اس کے علاوہ جہاں سٹور اس نے جو جگہ بتائی وہاں پر جا کے جو بھی نمونے ملتے ہیں جو کچھ بھی وہاں سے کٹھا کیا جاتا ہے کپڑے بال سب کچھ شبائے دکٹھے کیا جاتے ہیں اور ڈی این اے کے لیے بھیجے جاتے ہیں اس کے بعد چونکہ شک ہوتا ہے کہ گارڈ کے اندر جو ملازم ہے مزار کے اندر جو ملازم ہے گارڈز جو ہے ان کے اوپر چکے شک تھا تو دو سو پچاس کے قریب افراد جو ہے ان کی شناخت پریڈ بھی کی جاتی ہے یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں دو افراد کو پہچان سکتی ہوں دو افراد کو میں پہچان سکتی ہوں اس کے بعد ایک گارڈ خادم علی کو یہ لڑکی جو ہے پہچان لیتی ہے یہ گارڈ ہے وہاں کا یہاں سے اندازہ لگائی ہے کہ وہاں پر اندر تائنات جو گارڈ ہے وہ کس قسم کے ہیں نظر رکھتے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں یہ زیادہ پوچھ نہیں سکیں گے کہہ نہیں سکیں گے لڑکی کو اکیلے دیکھ کر اس نے کس طرح اپنے ساتھی کے ساتھ اس کو ہوا کیا اس لڑکی ایک شخص خادم علی کو تو پہچان لیا اس کے بعد ڈی این اے سے دو افراد اور جو ہے وہ بھی پکڑے جاتے ہیں ڈی این اے کا ریزلٹ آتا ہے ریپورٹ میں یہ دو افراد جو ہیں وہ پکڑ جاتے ہیں یہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ اسلام آباد لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوتا ہے اب یہ دو اور دونوں گارڈز ہی تھے یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ تینوں کی تینوں افراد جو پکڑے گئے یہ تینوں گارڈز ہیں ایک شخص جو ہے اس کا نام عارف انساری ہے اور دوسرے کا نام محمد راج آئے اب یہ کیس جو حدالت میں جاتا ہے اور وہاں پہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کتنا ایک ظلموں ستم ہے ہمارے سسٹم کی کتنی بڑی خامی ہے یہاں حدالت کے اندر جب کیس جاتا ہے تو یہ تینوں ملزمان جو ہے یہ ڈی این اے ٹیسٹ کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ جس لاب سے ایک کرایا گیا وہ اس ٹیسٹ کو نہیں مانتے اسے چیلنج کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا ریزا تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ لگتی رہتی ہے پانچ سال تک یہ مقدمہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے اور یہ دوزار آٹھ کا مقدمہ ہے آپ اس کے آئرنی چیک کیجئے کہ دوزار آٹھ کا مقدمہ ہے دوزار تیرہ میں سیشن عدالت کے جج ان تینوں ملزمان کو یہ کہہ کر رہا کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے چونکہ شواہد پورے موجود نہیں ہے جبکہ ڈین اے ٹیسٹ کا ریزا پہلے آ چکا ہے شواہد پورے موجود نہیں ہے کسی نے ان کو یہ سب کچھ کرتے نہیں دیکھا اس لیے ان کو بری کیا جاتا ہے یہ واقعی آپ کو اس لیے ریپورٹ کری ہو کیونکہ دو دن پہلے اب اس کے اوپر سندھ ہائی کوٹ نے اس پہ نوٹس دیا ہے اور سیشن عدالت کو یہ فیصلہ جاری کیا ہے کہ تین ماہ کے اندر اندر اس کے اوپر مکمل طاپک کام کیا جائے اور جو فیصلہ سیشن عدالت نے کیا اسے قل ادم قرار دیا یعنی کہ جس میں ان تین افراد کو چھوڑ دیا گیا اسے قل ادم قرار دیا گیا اندازہ لگا یہاں سے دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ پانچ سال اور دوزار تیرہ سے اب دوزار اکیس یہ ہمارے معاشق علمی ہے جس کی وجہ سے یہ ملزمان جو یہ بھاگتے پھرتے اور اس طرح سے یہ لوگ چھٹ جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارے نظام کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں ابھی جو اسامہ کا کیس ہے جہاں پہ میں آپ کو ریپورٹ کر رہی تھی لہور کی جو لڑکی ہے جس کو کیا اغواہ کیا گیا اور اغواہ کرنے کے بعد اس کے معزد کے ساتھ جس لڑکی کی ڈیتھ ہوتی ہے ہاؤسپٹل میں اور یہ جو لڑکا ہے اسامہ اس کو چھوڑ کے وہاں سے فرار ہوتا ہے اس کے بعد کس طرح سے یہ کتنی میں کہوں گی ڈیٹائی کے ساتھ ہی یہ مسلسل کہتا ہے کہ وہ میں نہیں ہوں وہ میں نہیں ہوں اور ڈی این اے کا جب ریپورٹ آئے گی تو پتہ لگ جائے گا اب ڈی این اے کی ریپورٹ آئی ہے تو اس پہ لڑکی کے جو والدین اور گھر والے ہیں ان کو شک ہے کہ یہ ڈی این اے ریپورٹ جو ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس ڈی این اے ریپورٹ کے مطابق یہ لڑکا جو ہے یہ ذمہ دار نہیں ہے شروع میں اس لڑکے نے اپنی دوستی جو ہے اس لڑکی کے ساتھ مانی تھی لیکن پھر چونکہ ہمارے سسٹم کے اندر ایسے لوپولز موجود ہیں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ لوپولز موجود ہیں کہ گارڈ جیسے جو لوگ ہیں ان کے کہنے پر جن کے پاس اتنا اثر و رسوخ نہیں ہیں وہ جب چیلنج کریں ڈی اے ریپورٹ کو تو اس ڈی اے ریپورٹ کو چیلنج کرنے کی بنا پر یہ جو ہے آگے جا کر بری بھی ہو جاتے ہیں تو پھر اسامہ جو تعلقات بھی رکھتا ہے جو اس و رسوخ بھی کسی حد تک رکھتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو اپنی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا تھا کہ اسامہ کو ملنے کے لیے کئی لوگ جو ہیں وہاں پر آتے تھے بارہ کے قریب وکیل مختلف اس کو ملنے کے لیے آتے رہے اور کچھ اس طرح کی خرچات لڑکی کے گھوالوں کی طرف سے ہے کہ ڈی اے ریپورٹ کے اندر تبدیلی کی جائے گی ڈی اے ریپورٹ پر ہمیں اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس ڈی اے ریپورٹ کے مطابق اسامہ جو ہے وہ مکمل طور پر بری ہوتا ہے کیونکہ اسامہ جو ہے وہ قصوروار صرف اس طرح تک تو ضرور دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو لے کر گیا اس کے ساتھ ساتھ رہا معاونت کی لیکن جو تمام معاملہ ہے اس کے اندر وہ سامنے نہیں آتا تو یہ ہماری سسٹم کے لوپ ہولز جب تک دور نہیں ہوں گے اور جو ہم سپیڈی ٹرائلز کا ہمیشہ سنتے ہیں جب تک وہ سب کچھ نہیں ہوگا اور انصاف جو ہے حقدار کو جب تک نہیں ملے گا اور خاص طور پر لوگوں کو جو اسو رسوخ نہیں رکھتے تو پھر انصاف انصاف نہیں ہوگا مجھے میرین سپنین کو اجازت دیجئے گا اپنی دعومی مجھے بھی یاد رکھے گا اپنا بہت کیا لکھے گا اللہ حافظ